پٹھانکورٹ منڈی راستر راجمار پر تلوپور اور بتیس میل کے پاس لگتا ٹریفک جام رہاگیروں کے لیے سمسیاں بنا ہوا ہے اس کا پرموکارن پچھلی برسات کے سمیں میں اس سرکمار کا آدھے سے زیادہ حصہ بھو سرلنگ کی بھیڑ چڑھنا تھا جو دونوں طرفوں سے آنے جانے والے وہانوں کے لیے جام کسکتی پیدا کرتا ہے ایسے میں بھی بھاب کو چاہیے کہ وہ سمیں رہتے اس سرک کا نرمان کارے پورا کرے تاکہ اس سمسیاں اتپن نہ ہو پٹھانکورٹ منڈی راستر راجمار پر تلوپور اور بتیس میل کے پاس آمونن لگتا ٹریفک جام رہاگیروں کے لیے سمسیاں بنا ہوا ہے اس کا کارن ہے کہ پچھلی برسات کے سمیں میں اس سرکمار کا آدھے سے زیادہ حصہ بھو سکلن کی بھیڑ چڑھ گیا جو دونوں طرف سے آنے والے وہانوں کے لیے جام کی سکتی پیدا کرتا ہے جب تک ایک طرف کی گاڑیاں گزرتی ہیں تب تک دوسری طرف لمبی لمبی کتاریں لگ جاتی ہیں وہیں جب کوئی وہان چالک جلدی گجرنے کے چکر میں دوسری طرف سے آنے والے وہان کے گجرنے کا انتظار نہیں کرتا ہے تب سکتی اور بھی گمبیر ہو جاتی ہے اس سے سڑک پر دونوں طرف ہی ٹریفک جام کی سکتی بن جاتی ہے ایسا دن میں کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار اس ٹریفک جام میں ایمبولنس بھی شکار ہو جاتی ہے اس سمس سمسیہ کا قارن راستے راج مارک دوارہ کیا جا رہا دھیمی گتی سے نرمان کا رہے ہیں پچھلے ورش بھی برسات کی بھینٹ چڑے اس دنگے کا نرمان بی بھاگ کو شگر کرنا چاہیے تھا لیکن پورا ورش کنکر نیند سوئے بھی بھاگ نے برسات سے چند دن پہلے ہی اس کا کام شروع کیا تھا جو اب تک ادورہ ہے وہیں وہاں چالکوں کی جلد باجی بھی اس ٹریفک جام کی سمسیہ کو اتپن کر رہی ہے ایسے میں چالکوں کو بھی صبر کا گھونٹ پینا چاہیے جس میں کم سے کم وہ ایمبولنس جیسی سیوہ میں ویہودھان پیدان نہ کریں تو میرا ان سے نیویدن ہے آپ کے مجم سے کہ اٹلیسٹ ٹریفک رولز کا پالن کریں اور تھوڑا سا صبر رکھا کریں ایک اوٹیک کرنے کے قرانے کے ایمبولنس جیس کو راستہ پر نہیں دے رہا کہ وہ ٹریفک رول تھوڑا سا پالو کریں